بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز پیاری بہنیں کیسے آپ سب ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امیدہ کے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو بہت ہی اچھی ریسپی سکھانے لگی ہوں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو بہت ہی اچھی ریسپی سکھانے لگی ہوں بونگ اور پائے اکٹھے میں لاکر جو بنتے ہیں بہت ہی تیسٹی یہ بنتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے انگریڈن نوٹ کر لیجئے کہ ہمیں کیا کیا چیز چاہیے اس کے بعد ہم بنانے سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے زیرہ چاہیے ہمیں ٹو ٹیبل سپون یہ دیکھئے سفیز زیرہ ہم نے لیا تھا تو یہ آپ صاف کر لیجئے گا اس کو واش ضرور کر لیجئے گا اس کے بعد دارچین کے چار پانچ ٹکڑے لے لینے ہیں اس کے بعد تیز پتہ لیا ہے میں نے چار پانچ تیز پتے لیا ہے اور اس کے بعد لونگے لی ہیں میں نے پندرہ سے بیس تقریباً اس کے بعد ہم نے لی ہیں کالی مرچے وہ بھی پندرہ سے بیس لیا ہے بڑی الائچیاں لیا ہے یعنی سارے گرم مسالے آپ کے پاس ہونے چاہیے اور تیز پتے ہونے چاہیے تو سب سے پہلے پائوں کو واش کر لیجئے یہ دیکھئے اس کے اوپر جو جھاگ آئے وہ اتار لیجئے اس کے بعد یہ دیکھئے یہ پائیں ہیں اور اسی کے اندر میں نے بڑی بڑی بوٹیاں بونگ کی شامل کر دی ہیں بڑی بوٹیاں آپ نے اس کے اندر ڈال دی ہیں تاکہ وہ ٹوٹے نہیں تو اگر آپ کی بوٹیاں چھوٹی ہیں تو اس سٹیج پر ابھی آپ نہ ڈالیے بونگ بعد میں ڈالیے گا تو سب سے پہلے اس میں نمک ڈالنا ہے اور کھولا اور بڑا سا پینہ آپ نے لینے نہ ہے تاکہ اس کو اچھی طرح جوش آئے اور یہ کھول کے پکیں کیونکہ چار سے پانچ گھنٹے ہم نے انہیں بنانا ہے تو تمام سپائسیز اس کے اندر ایڈ کر لیجئے جو میں نے کہا تھا تمام گرم مسالے تیز پتہ زیرہ لونگ کالی مرچے بڑی لائچی اور دارچینی اب اس کے بعد ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو پانی میں نے تقریبا دو بڑے جگہ اس کے اندر ایڈ کی ہیں کہ اپنے پین کو فول کر دیجئے کہ اس کے اندر بوائل بھی آئے اور باہر بھی نہ نکلے اتنا پانی اس کے اندر ڈال دیجئے اور اندازہ کیجئے کہ یہ تقریبا چار سے پانچ گھنٹے اُبالتے رہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے میکس کر دینا ہے اس کے بعد فلیم جلا دینا ہے اور فلیم کو سب سے پہلے ہائی رکھنا ہے اور اتنی دیر ہائی رکھنا ہے کہ ایک جوش اس کے اندر آ جائے یہ دیکھئے جوش آنا سٹارٹ ہو گیا جیسے ہی جوش آنا سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے یہ دیکھیں بلکل لو فلیم پر اس کو چار سے پانچ گھنٹے آپ نے رکھنا ہے اگر آپ نے صبح ناشتے میں بنانے ہے تو اوور نائٹ اس کو رکھئے تو بہت ہی اچھے بن کا ریڈی ہوتے ہیں اور اگر آپ نے دن میں یا شام میں بنانے ہیں تو صبح کو رکھ دیجئے تو جیسے بھی آپ چاہیں اس طرح رکھ دیجئے اس کے بعد اس کو کور کر کے پکنے دیجئے تقریباً پانچ گھنٹے تو آپ نے اس کو ضرور پکنے دینا ہے تاکہ اچھی طرح اس کا روغن اور جوش اور ارومہ اس پانی کے اندر آجائے اور یہ بہت ہی اچھی یخنی بن کر سٹارٹ ہوتی ہے بہت ہی اچھی بنے گی تو پانچ گھنٹوں کے بعد ہم نے اس کا فلیم آف کر دیا اس کے بعد ہم نے ایک مسالہ تیار کرنا ہے اس کی چیزیں دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ نے چار بڑی ہری مرچے لینی ہے اس کے بعد پورا لسن میں نے چھیل لیا تھا چار بڑے ٹیمارٹر میں نے لیا ہے اگر آپ چاہیں تو ان کو پیل آف کر لیجئے ادھرک کا ایک ٹکڑا لیا ہے میں نے اور چار بڑے پیاز کٹ کے ان کو رفلی میں نے کٹ کر لیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو بوائل کرنا ہے اب آگے آپ کی مرضی ہے آپ اس کو چاہیں تو کوکر میں بوائل کیجئے پندرہ منٹ کی ویٹ لگا دیجئے اور اگر آپ چاہیں تو سمپل پین میں رکھ دیجئے جتنی دیر آپ کے پائے ہوں گے دس پندرہ منٹ میں یہ بھی بوائل ہو جائیں گے تو جیسے بھی آپ کو ایزی لگے وہ کر لیجئے کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے تو اس میں آپ تھوڑا پانی ڈالیے گا کیونکہ اس میں بہت ایکسیس وارٹر نکالاتا ہے ٹیمارٹر اور پیازوں کا تو ایک جھپانی اس میں بلکل ٹھیک رہے گا تو اس کے بعد میں نے ویٹ لگا دی تھی اور پندرہ منٹ کی ویٹ کے بعد جب میں نے اسے کھولا تو اس کی کنڈیشن یہ تھی تمام چیزیں گل چکی ہیں یہ والا پانی آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس پانی کو آپ یخنی میں ڈال دیجئے جو پاؤں کی ہم نے بنائی ہے اور صرف مسالہ لینا ہے اوپر اوپر سے اور اس کو گرائنڈ کر کے آپ نے ایک سائٹ پر رکھ لینا ہے اس کا ایک سیس فورٹر آپ نے ضرور نکالنا ہے اس کے بعد آپ گھی لیجئے ایک الگ پین میں آدھا کپ میں نے گھی لیا ہے گھی میں یہ بہت ہی بیسٹ ٹیسٹ بنتا ہے اور ریسٹورنٹ سے بھی اچھے بن کے تیار ہوں گے یہ میرا دعوی ہے اس کے بعد ایک پیاز لیجئے میڈیم سائز کا اس کو باریک سلائس کر لیجئے یہ دیکھیں بلکل باریک سلائس کیجئے گا کیونکہ ہم نے ان کو گولڈن براؤن کرنا ہے اس سے مسالے میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا بہت ہی ڈیفرنٹ لوک آئے گی اور کلر بہت شاندار بنے گا تو آپ نے پیازوں کو چاروں طرح سے ایکوالی کرنا ہے یہ دیکھئے ان کا کلر پر آپ نے فل کونسنٹریشن رکھنی ہے کہ ان کا کلر نہ ڈارک ہو جائے بہت ڈارک نہ ہو جائے یہ جل نہ جائیں یہ دیکھئے جب گولڈن لائٹ گولڈن براؤن ہوگا تو آپ نے بالکل مسالے کو اپنے پاس رکھنا ہے جو کہ ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا تو فوری فوری آپ نے اس کے اندر اسے ایڈ کرنا ہے کیونکہ اگر ذرا سے بھی پیاز تیز براؤن ہو گئے تو کلر چینج ہو جائے گا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا تو یہ ڈالنے سے اتنا اچھا کلر بنے گا اور ٹیسٹ بھی بہت ہی شاندار بننے والا ہے تو ویڈیو کو آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ایک ایک سٹیپ آپ نے فولو کرنا ہے تو آپ کے بہت اچھے پائے بن کے ریڈی ہوں گے تو اس کے بعد ہم نے سپائیسز ایڈ کرنے ہیں حلدی ہے لال مرچوں کا پاورڈر ہے گرم مسالہ پاورڈر ہے اور جائیفل جائیواتری کا پاورڈر ہے جائیفل جائیواتری کا میں نے اس میں ون ٹی سپون ڈالا ہے حلدی کا ون ٹیبل سپون ڈالا ہے لال مرچوں کا ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے اور گرم مسالے کا ون ٹیبل سپون ڈالا ہے تو تمام چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے بہت اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے بہت ہی اچھی بنائی کرنی ہے کیونکہ سپائسز ابھی کچھے ہیں اور آپ نے اس کی بنائی کرتے ہوئے ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ اس سٹیج پر اس میں سے بہت چھینٹیں اٹھتے ہیں تو آپ نے فیس اور ہینڈز کو آپ نے اس سے بچانا ہے ایک طرف آپ چاہیں تو اس کو کور کر لیجیے اس کے بعد اس میں ایک پیالی دہی کو بیٹ کرنے کے آپ نے ڈالنا ہے اور بہت اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے اس کا پانی بلکل ڈرائے کر دینا ہے بہت اچھا مسالہ بن کر یہ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے اس مسالے کا کلر بھی دیکھئے کتنا شاندار بنا ہے نہ بلیک کی طرف ہے گولڈن کلر کا آپ کا یہ شوربہ بنے گا بہت ہی اچھا تو اس بات کا آپ نے فل خیال رکھنا ہے پیازوں کا کہ پیاز زیادہ ڈارگ براؤن نہ ہو سپائسز کا خیال رکھنا ہے دیکھئے کہیں لوگوں کے پائے بلکل بلیک بن کر ریڈی ہوتے ہیں ٹیسٹ میں اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کا شوربہ بلیک ہوتا ہے تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو جو چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے وہ ہی کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے تو آپ کھانے کی لک پہ بھی کونسنٹریٹ کیا کریں کہ اس کی لک کیسی لگ رہے ہیں اس کا شوربہ کس کلر کا بنا ہے یہ دیکھئے کتنا گولڈن شوربہ بن کے ہمارا ریڈی ہوئے اتنی دیر میں ہم نے پائے چیک کی ہیں تو ہمارے پائے بھی بلکل گل کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھئے بونگ بھی بلکل ریڈی ہے اور پائے بھی بلکل گل چکے ہیں تو جب آپ چیک کر لیں تو آپ فلیم کو اوف کر دیجئے یہ دیکھئے اگر آپ کی بونگ کی چھوٹی بوٹیاں ہیں تو ان کو آپ بعد میں ایڈ کیجئے گا اس بات کا خیال رکھئے گا کہ اس کو پھر آپ ایک گھنٹہ گلائیے گا اگر چھوٹی بوٹی ہے اور پائےوں کو چار گھنٹے ہی گلائیے گا بعد میں ایڈ کر دیجئے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو مسالہ ہم نے بھون کے رکھا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے ہلائیں گے کیونکہ بونگ بلکل گل چکی ہے اگر ہم زور سے اسے ہلائیں گے تو بونگ کی بوٹیاں بیچ میں ہی ٹوٹ جائیں گی تو آپ نے بہت سلو ہاتھ سے اس کو ہلانا ہے اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد بھی اس کو دس سے پندہ منٹ لو فلیم پر آپ نے بلکل دھیمی آنچ پر رکھنا ہے تاکہ چیزوں کا ٹیسٹ ایک دوسرے کے اندر مرج ہو جائیں اور پائے بہت ہی یہ جوسی بنیں گے اور بہت ہی زیادہ چپچپہٹ والے جو سب پسند کرتے ہیں وہ والے بنیں گے تو شوربہ آپ دیکھ لیجئے گا گریوی کتنا کرنا چاہتے ہیں تو چلیے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے کلر آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کتنے گولڈن کلر کے اور بہت ہی اچھے اور ٹیسٹی بنے تھے جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ میری بات سے اگری کریں گے کہ اس ریسی بی کے مطابق آپ اگر بنائیں گے تو بازار سے اچھے انشاءاللہ آپ کے پائے بن کے ریڈی ہوں گے تو دیکھئے میں آپ کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بونگ کتنی نرم ہو چکی ہے اور بہت ہی اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے ایسے نہیں جانا فائنل لک دیکھ کر آپ نے جانا ہے تو آپ نے سب سے لاسٹ میں کیا کرنا ہے کہ ادھرک ڈالنا ہے باری کٹا ہوا اور ہری مرچے ڈالنی ہے تو دیکھئے اس کی فائنل لک دیکھتے ہیں بہت ہی اچھا بن کے ریڈی ہوا ہے تو آپ اس کو ڈینر میں ناشتے میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لنچ میں جس میں چاہیں اس کے ساتھ آپ ادھرک ہری مرچے لیمو سرف کیجئے گا نان کے ساتھ سرف کیجئے گا تو چلیے اب دعا کی طرف چلتے ہیں تو دعا بہت ہی اچھی ہے جیسے کہ بہت سے بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں بچے بہت پریشان ہیں بچے محنت بھی بہت کر رہے ہیں اس میں چھوٹے بڑے کالج کے یونیورسٹی کے سارے بچوں کے لیے یہ دعا ہے کہ جو بھی بچے امتحانات دینے والے ہیں یا امتحان دے چکے ہیں تو انہوں نے پہلے تو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے محنت بھی کرنی ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ یا حسیبو اللہ کا بہت ہی پیارا نام ہے یا حسیبو یا حسیبو کی آپ نے ایک تسبیح ہر نماز کے ساتھ پڑھنی ہے جتنی نمازوں کے ساتھ آپ چاہیں ایک تسبیح پڑھ لیجی یہ چھوٹی سی تسبیح ہے انشاءاللہ آپ کی پوزیشن آئیں گی بہت ہی شاندار نمبر آئیں گے آپ نے دل سے پڑھنی ہے اور اللہ سے دل سے دعا کرنی ہے اور جن لوگوں کا زیادہ ہی مشکل امتحان ہے یا کوئی جوب ہے یا ایسی اس کے لئے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر دروشی پڑھنا ہے اور تیتی سو بار یہ اللہ کا نام پڑھنا ہے بہت چھوٹا نام ہے بہت جلدی پڑھا جاتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ہر امتحان میں کامیابی ملے گی آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی تو آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو دعاوں کا سلسلہ کیسا لگ رہا ہے باقی آپ نے اول آخر دروش شریف جو بھی دعا مانگنی ہے اس کے شروع اور آخر میں دروش شریف ضرور پڑھنا ہے تو جس جس کو ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دعائیں سب تک پہنچ سکیں اپنے کھانوں میں غریبوں کا حصہ ضرور رکھئے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گی اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ